اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو میرے چینل امید ہم سب خیریت سے ہوں گے آج آپ لوگ کے لئے لے کے آئیں ہوں ایک اور زبردستی چترال کی تریڈیشنل ڈیش جس کا نام ہے چھرہ شپک لوکل لینگویج میں اس کو چھرہ شپک کہتے ہیں اردو میں آپ اس کو دودھ والی روٹی بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ چھر کہتے ہیں دودھ کو اور شپک کہتے ہیں روٹی کو اور اس روٹی کے اندر ہوتی ہے مائٹ سوس کی فیلنگ ہوتی ہے تو اس لئے اس کو کہتے ہیں شیئر شپک یہ بناتے کیسے ہیں اور اس میں کیا کیا انگریڈینٹس یوس ہوتی ہیں یہ سب جاننے کے لئے آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے پڑے گی تو بنے رہے ہی اس ویڈیو کے ساتھ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور جڑتے جائیں میرے فیملی کے ساتھ تو چلیے شیئر کرتی ہوں میں آپ کے ساتھ آج کی ریسپی اور کیا کیا انگریڈینٹس اس میں آپ کو چاہیے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں تو سمپل جیس میں آپ کو چاہیے صرف تین قسم کی انگریڈینٹس دودھ آپ کو چاہیے سمپل آٹا چاہیے روٹی بنانے کے لئے اور اس کے بعد آپ کو چاہیے دیسی گھی تو بن جائے گی آپ کی دیسی ریسپی تو ضرور ٹرائی کریں چلیں اس کے لئے ہم نے رکھ دیا ہے ایک کلو دودھ ہم نے لیا ہے دودھ بوائل ہونے کے لئے ہم نے رکھ دیا ہے جیسے ہی اس میں بوائل آنا شروع ہو جائے یہاں پہ ہم نے بنایا ہے آٹے کا مکسچر ویسے وائٹ سوس میں ڈالتے ہیں میدے کا مکسچر لیکن ہم یہاں کیا کر رہے ہیں ٹریڈیشنل بنا رہے ہیں نا جی تو اس میں ٹریڈیشنل تچ دیں گے تو ہم اس میں سمپل آٹے کا مکسچر بنائیں گے مکسچر بنانے کے بعد ہم اس کو شامل کریں گے اُبلتے ہوئے دودھ میں اور اس میں آہستہ آہستہ سے ہم چمچ ہلاتے جائیں گے تاکہ یہ نیچے سے لگے نہ اور اس طرح سے اس کو پکائیں گے جب تک کہ یہ گاڑھا نہ ہو جائے جی ہاں اس کا ٹیکسچر اچھی طرح سے گاڑھا ہو جائے تب ہم اس کو نکال کے رکھیں گے سائیڈ پر تھنڈا ہونے کے لئے تو یہاں پہ ہمارا دودھ پک رہا ہے اور آہستہ آہستہ ہم اس کو چیک بھی کرتے جائیں گے ہاں اس میں ڈالیں گے ہلکا سا نمک ذائقے کے مطابق جتنا آپ کو چاہیے اس حساب سے آپ اس میں نمک لانیں گے تو یہاں پہ ہمارا دودھ ہو گیا تھا ریڈی پک کے تو میں بنا رہی ہوں دو بال آٹے کے پیڑے میں بنا رہی ہوں اچھا یہ جو ڈیش بندی ہے یہ پیرس میں اس کے لئے روٹیاں ہمیں پیرس میں چاہیے ہیں لائک ابھی میں بنا رہی ہوں چار پیر یعنی کہ آٹھ روٹیاں ہمیں چاہیے ہیں تو ایک پیر کے اندر ہوگی دودھ والی اس وائٹ سوس کے فیلنگ اس کے بعد اس کے اوپر جائے گا دیسی گھی تو اس کے لئے ہم نے آرٹیس میں پیڑے بنائے ہیں ڈاو بالز بنائے ہیں جس کے ہم روٹیاں ایک ساتھ بیل کے رکھ دیں گے روٹیاں ہمیں بنانی ہیں بہت ہی پتلی بلکل کاغذ جیسی جیسی ہماری روٹیاں ساری بن جائیں گی تو ہم ان کو ایک ساتھ پکائیں گے اور زیادہ ان کو نہیں پکانا ان کو جلانا ہم نے نہیں ہے تو یہاں پہ ہماری روٹیاں بن گئی ہیں روٹیاں بننے کے بعد تبا ہم نے رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لئے تو بنا رہے ہیں ہم پکا رہے ہیں اپنی روٹیاں کو روٹیاں جب پک کے تیار ہو جائیں تو پھر ہم کیا کریں گے ان کے اندر تب تک ہمارا دودھ بھی تھڑا ہو جائے گا گرمہ گرم روٹیاں کے اندر ہوگی ہماری دودھ کی فیلنگ تو جی فرن جلدی جلدی سے ہم نے اپنی روٹیاں پکا لی ہیں یہ افتاری کے لئے ہم بنا رہے تھے تو ہماری روٹیاں پک کے تیار ہو گئی ہیں تو دوسری طرف یہ مکسچر تیار ہو گیا تھا تو میں نے امی سے کہا کہ امی آپ پلیز فیلنگ کر دیں کیونکہ میں نے ویڈیو شورٹ کرنا ہے تو امی یہاں پہ کر رہی تھی فیلنگ ان کے اوپر وہ وائٹ ساوس کا مکسچر لگا یقین کریں یہ جو وائٹ ساوس بنتا ہے بہت ہی تیسٹی بنتا ہے اب اس کے اوپر کیا کریں گے دوسری روٹی رکھیں گے یہ بن گیا ہمارا ایک پیر اب یہ آگئی ہے سیکنڈ روٹی جس کے اوپر پھر سے لگے گا یہ وائٹ ساوس اس کے اوپر پھر جائے گی درائی روٹی تو بن جائے گا ہمارا سیکنڈ پیر تو یہ پیر میں ہم اپنی چار روٹیاں اس طرح سے لگا کے تیار کریں گے کرنے کے بعد دوسری سائٹ پہ ہم نے رکھ دیا تھا دیسی گھی زبردست سا بہت ہی ییلو اور بہت ہی خوشبودار ذائقہ دار ہمارا دیسی گھی ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ تعالی کی قدرت اس کی نعمتیں تو یہاں پہ ہمارا گرم ہو رہا تھا گھی گھی گرم ہونے کے بعد ہم رلیں گے اپنے روٹیوں کو ایک بڑے سے کھلے سے برتن میں جو لیرنگ ہم نے کی ہے جو پیرز میں بنے ہیں سب سے پہلے اس کے اوپر بھی لگائیں گے اپنا دیسی گھی اس طرح سے ہم جو چار روٹیاں ہیں اس کے سب کے اوپر دیسی گھی لگا کے ریڈی کریں گے لیکن اس کو کھانا گرم گرم ہی جیسے ہی آپ اس کے اوپر گرم گرم تیل دیسی گھی گرم کر کے ڈالیں گے اس کے ساتھ ہی جاہے آپ اس کو کھائیں اس کا مزہ تب ہی آئے گا تو یہاں پہ افطاری کے لیے صرف پانچ منٹ رہ گئے تھے اور جلدی سے امی جو تھی وہ اس کے اوپر لگا رہی تھی دیسی گھی اور یہ اسی طرح سے ہماری بن گئی تھی آج کی زبردستی افطاری میں ٹریڈیشنل ڈیش تو دیکھا آپ نے بہت ہی سمپل اور مزہ دار سی یہ ریسی پی ہے اس کو آپ کھائیں گے تو کھانے کے بعد تو جس ذائقہ مو سے آپ کے جائے گا ہی نہیں بار بار دل کرے گا کھانے گا تو ماشاءاللہ الحمدللہ افطاری ہماری تیار ہو گئی تھی بہت ہی مزیدار اور شاندار الحمدللہ اللہ تعالی کی نعمتیں اور ان نعمتوں سے ہم نے کی افطاری اپنی تو امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو جلدی سے اس کو لائک کر دیں اور شیئر کریں زیادہ سے زیادہ اور سبسکرائب تو ضرور کریں میرے چینل کو شکریہ 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 شکریہ